موسیقی دوستو میں ایک ایسے شاعر کو آپ کے سامنے پیش کروں جن کے ترنم کی میرے تعریف کرنا میرے بس کی بات نہیں ایک ایسا شاعر جن کا کمال یہ ہوا کرتا ہے کہ جب وہ مائک پر آتا ہے تو پوری محفل پر موسمِ بہار کی طرح چھا جاتا ہے دوستو ایک ایسا شاعر جو ناپیا شاعر کے ذریعے عشق رسول کے جذبات عشق رسول کے جذبوں اور محبت کے شولوں کو ہوا دینے کا ہنر رکھتا ہے وہ نام ہے جناب شمسیر جہانا گنجی کا میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کی شاکے دل پہ نگمہ نات پیمبر گائے جا عشق کے آتیش کدے کو اور بھی گرمائے جا اور شمسیر یہ بھی کہہ دوں کہ ایک نیا انداز لے کر آؤ پزمِ نازمیں ساری محفل جھوم اٹھے بس تیری آواز میں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام دوستوں ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام بھی ہو رہا ہے اور بہت اچھا چندہ بھی آ رہا ہے آپ سب کی محبتیں آئیے یہیں سے ایک مطلع اور دو بن ناتے پاک کا حاضر کرتا ہوں میری یہاں حاضری حافظ جلال الدین صاحب اور میرے بڑے بھائی اناب افروز بادل صاحب ان کی تحصب سے میری حاضری ہوئی یہاں میں آیا میرے بڑے بھائی دل خیر آبادی صاحب فاروق دلکش صاحب اور شاہ خالد صاحب سبھی دیگر شوراہ اکرام تشریف رکھتے ہیں آئیے یہی سے مطلع پڑھتا ہوں اگر پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا اور تھوڑا سا اپنے قدموں کو بڑھا کر مسجد کے تاؤن کے لیے بھی آگے بڑھئے گا مطلع پڑھتا ہوں سماتھ رمائے دل بھائی مطلع دیکھے گا یہ نہ پوچھو کی کیا کیا چملیں گے یہ نہ پوچھو کی کیا کیا چملیں گے باڑ جنت کا نقشہ چملیں گے باڑ جنت کا نقشہ چملیں گے گرہ نہ پہنچا کبھی میرے تقدیر جو مجھ کو میرے تقدیر لے کر گئی جو وہاں ان کے نورانی ان کا نورانی روضہ چملیں گے یہ نہ پوچھو چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جالی ہمیں بھی عطا ہو شوق عبوزر ہمیں بھی عطا ہو جذبہ ملالی باڑ جنرے تکبیر سے استقبال ہو جائے جناب شمشیر جہانہ گنجی کا نارے تکبیر مسجد آشا جناب شمشیر جہانہ گنجی نارے تکبیر اس کو پھر پڑیے بہت بہت شکریہ یہ نہ پوچھو کی جا جا چا چوم لیں گے یہ نہ پوچھو کی جا چا چوم لیں گے باڑ جنت کا نقشہ چوم لیں گے باڑ جنت کا نقشہ چوم لیں گے یہ نہ پوچھو کی جا چا چوم لیں گے خوبصورت ناظر خوبصورت نظامت ان کے حوالے سے ایک بند پیش کرتا ہوں جنرے خاص سمارت کرمائن حاضر کرتا ہوں آپ کی بھی دعائیں چاہوں گا بڑے بھائی دل خیر آبادی صاحب ان کی بھی دعائیں چاہوں گا حاضر کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں آباد کرلیں یہ نہ پوچھو کی کیا کیا چوم لیں گے بولے زہرہ کے لیلن بولے زہرہ کے لیلن اے میرے بھائی حسن بولے زہرہ کے لیلن اے میرے بھائی ماشاءاللہ بس ابھی تھوڑا تھوڑا بڑھ رہا ہے دوستو ان چھوٹے چھوٹے نوٹوں سے مجید کا کام نہیں ہونے والا بڑے نوٹ جب تک نہ آئے تب تک کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے بڑا سا آپ لوگ دل خول کر تاؤن کریں تاکہ مجید کا فائدہ ہو جائے پڑھتا ہوں سمارت پرمائن کی بولے زہرہ کے لیلن اے میرے بھائی حسن بولے زہرہ کے لیلن اے میرے بھائی حسن ذرا دیکھو تو چلو کہاں ہے شاہ زمن ذرا دیکھو تو چلو کہاں ہے شاہ زمن پولے زہرہ کے لیلن اے میرے بھائی حسن چلو بیٹھیں تو ذرا کہاں ہے شاہ زمن ان کے قادے پہ بیٹھیں یہ جس گھڑی دونوں دونوں ان کے قادے پہ بیٹھیں گے وہ جس گھڑی دونوں بھائی کو نانا چوم لیں گے یہ نہ پوچھو کہ کیا کیا چوم لیں گے یہ نہ پوچھو کہ کیا کیا چوم لیں گے ہاں اتنی خوبصورت نات پڑھ لے گا ہم تیری پیشانی چوم لیں گے ارے واہ بھائی واہ سبحان اللہ بہت بہت شکریہ بھائی زندہ بات بہت بہت شکریہ اکمل بھائی بہت بہت شکریہ بہت ہی اچھی نظامت اور ماشاءاللہ یہاں کے سامائن تو ویسے ہی میں تقریباً تقریباً دو تین سال سے یہاں پہ آ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی اور ماشاءاللہ مائک بھی لا جواب پہلا شکریہ بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا اور ہمارے جاوید بھائی کا بھی میں شکریہ گزار ہوں آئیے ایک بند اور حاضر کرتا ہوں بہت اور ایک خاص سماعت پرمائے یہ نہ پوچھو کی کیا کیا چملیں گے یہ نہ پوچھو کی کیا کیا چملیں گے یہ نہ پوچھو کی کیا کیا چملیں گے آئیے حاضر چار مصرے حاضر کرتا ہوں بہت اور ایک خاص سماعت پرمائے ارشاد حکم ہوا ہے حاضر کرتا ہوں سماعت پرمائے ایسا بابا اگر تو پہنچے کیا بات ہے سرکار کی گلی میں ایسا بابا اگر تو پہنچے سرکار کی گلی میں ایسا بابا اگر تو پہنچے سرکار کی گلی میں میرے مطفیہ سے کہنا کہنا آقا سے میرا کہنا کہنا میرا سلام کہنا سرکار کی گلی میں سرکار کی گلی میں ایسا بابا اگر تو پہنچے ایک شیر حاضر کرتا ہوں بہت اور ایک خاص سماعت پرمائے کی حسرت ہے میرے دل کی پروردگار عالم حسرت ہے میرے دل کی پروردگار عالم حسرت ہے میرے دل کی پروردگار عالم عالم جینا تیرے گلی میں مرنا جینا جینا تیرے گلی میں سبحان اللہ سبحان لیے جعوید بھائی کیمرے کو زندہ باد بہت بہت شکریہ اور میں بہت شکر گزار ہوں جناب مہتاب صاحب کا اور حافظ گفران صاحب کا بہت شکر گزار ہوں آئیے ایک پوری زبان میں ایک مطلع اور ایک بند پڑھتا ہوں مطلع خاص سماد فرمائیں اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں مطلع پڑھتا ہوں سماد پڑھتا ہوں دل بھائی دیکھے گا مدینے والے آقا ہو تھام لو موری بہیاں مدینے والے آقا ہو مدینے والے آقا ہو تھام لو موری بہیاں مدینے والے آقا ہو مدینے والے آقا ہو مدینے والے آقا ہو تھام لو موری بہیاں مدینے والے آقا ہو بہتا کتھن پاٹے مہشر کا دنوہ سن سن کا پہ لا دھر 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 دھری پر نوہ قم لے مہشر کا کتھنے کملی میں اپنے چھپائیاں ہی دہیاں مدینے والے آقا ہو تھاملو موری بہیاں مدینے والے آقا ہو مدینے والے آقا ہو میں کچھ نہیں کہہ سکتا بلکہ آپ کی محبتوں کو میں دیکھنا چاہتا ہوں چاہتے کیا ہیں آپ جی چندہ شار سے سمجھر بھائی چندہ شار سے آؤ نواز دیجئے ایک مطلعہ دو بند پڑھتا ہوں مطلعہ خاص ساماتھ فرمائیں دوستو یہ میں اپنے لئے نہیں پڑھ رہا ہوں یہ مطلعہ میں اپنے کامیاب ہونے کیلئے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ میں یہاں سب سے زیادہ کامیاب ہو جاؤں یا سب سے زیادہ لوگ میری بہبائی کریں یہ مسجد کا مسئلہ ہے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تاؤن کریں میں دیکھ رہا ہوں بس یہ آگے کی شب سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں باقی پیچھے والوں میں تک قسم کھا لیے کہ نہیں ہمیں ایک روپیاں دینا ہی نہیں یہ مسجد پہ تھوڑا سا آپ لوگ بھی اٹھ کر آئیں تاکہ کچھ لگے کہ آپ لوگ لگتا ہے آپ لوگ اپنی جیبے اپنے گھر پہ رکھ کے آئے ہوئے تھوڑا سا آپ لوگ بھی تاؤن کریں تاکہ مجید کا فائدہ ہو مطلعہ پڑھتا ہوں سماعت فرمائیں اور یہ بھی بند بطور خاص سماعت فرمائیں ہمارے بڑے بھائی رامش جون پوری صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں بند حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں کہ گودیا مالی کے کہے دائی حلیمہ جین میں آمینہ بھائی واہ واہ میں اس پر بہت مجبور تھا کہ میں داد دوں یا خاموش رہوں اس لئے کہ میں بھوج پوری زبان بلکل نہیں سمجھتا